نردیشک مہیش بھٹ نے ہمیشہ سے ہی انگلیش فلموں سے انسپیریشن لے کر فلمیں بنائی ہیں مگر اس بار انہیں اپنی ہی زندگی سے انسپیریشن مل گئی مہیش بھٹ کی لیٹسٹ فلم وہ لمحے ان کے اور پروین بابی کے پریم سمبندوں پر آدھارت ہے یہ فلم جو ہے اس کا تعلق میری ان یادوں سے ہے جو میں نے پروین بابی کے ساتھ گزارے تھے مگر یہ کہنا کہ یہ پوری فلم جو ہے پروین بابی کی بائیگرافی ہے یہ غلط ہوگا پروین کی مرتیوں کے بعد میں کہیں پر ایک یاد نے اپنا سر اٹھایا میرے اندر ایک ناگ کا پھن جو ہوتا ہے نا اپسام کا پھن جو ہوتا ہے اس طرح اس کی یادوں نے اپنا سر اٹھایا اور جب میں نے اس کے بارے میں لکھا تو مہیش نے کہا کہ چلو اس پر ایک فلم بناتے ہیں اور میں نے ریلکٹنٹلی ہاں کہاں مگر پھر لگا کہ ہاں ایک ایسا دروازہ میں نے جو بند کیا اس میں جھاک کے دے ہی لینا چاہیے اگر ایک اچھی کہانی ہے تو کیوں نہیں دالوں ایک اچھی لاف سٹوری مجھے مل رہی ہے اور اگر ایک لاف سٹوری میرے گھر میں ہی ہے جو میرے بھائی نے جو زندگی بتائی ہے اس سے بڑے آباد اور کیا ہو سکتی ہے اس فلم میں مہیش بھٹ کا کردار فلم گینگسٹر فریم ایکٹر شائنی اہوچہ نبھا رہے ہیں جنہوں نے مہیش اور پروین کی لف سٹوری کو پردے پر زندہ کرنے کی بکھو بھی کوشش کی ہے پر شائنی سے پہلے یہ رول عمران حشمی کو آفر کیا گیا تھا اس فلم میں شائنی کی آپسٹ نظر آئیں گی کانگنا میرا جیس فلم میں کھردار ہے وہ ہے بہت بڑی ایکٹرس کا اور میرا نام ہے سانا آزین اور سانا آزین ہے جو شائنی اہوچہ جی پلے کر رہے ہیں اور ان کو یہ جانیٹیکل ڈیس آرڈر ہے اس فلم کے ایک سین کی شوٹنگ کے دوران شائنی نے اپنے کو سٹار شاد رندہوہ کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ ان کے ہاتھ پہ چوٹا گئی مہیش بھٹ کی فلم میں ارث اور پھر تیری کہانی یاد آئے بھی ان کے اور پروین کے رشتے پر آدھارت تھی اب ان دونوں فلموں سے یہ فلم کتنی آلگ ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا